ایک اہم خبر کی بات کرتے ہیں جو ٹاپ سٹوری تھی وقت نیوز کی اور اس حوالے سے اب مزید اپ ڈیٹس کیا ہیں یہ جانیں گے اپنے نمائندہ ماجید جرال سے سٹوری آپ کو بتایا دیتے ہیں کہ چیف جسٹس و پاکستان کی جانب سے اپنے ہی بیٹے ارسلان افتخار کے خلاف از کت نوٹس کیس کے حوالے سے اب تک کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں یہ جانیں گے اپنے نمائندہ ماجید جرال سے ماجید بتائیے گا کب تک سمات کا آغاز ہو جائے گا جو تین رکنی بینچ ہے اس میں کون کون موجود ہے اور مزید آج طلبی کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں آئیشہ دیکھیں چیف جسٹس کے سرباہی میں تین رکنی بینچ اس کیس کے سماعت کرے گا جو ارسکود نوٹس رات گے لیا گیا ہے اور اس حوالے سے چیف جسٹس افتخار محمد چودری کے بیٹے ارسلان افتخار اس کے علاوہ بہرے ڈاؤن کے مالک مالک ریاض کو بھی طلب کیا گیا ہے ان کو ذاتی حصیت میں طلب کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے جانب سے جبکہ اٹورنی جنرل ارفان قادر کو بھی اس سلسلے میں نوٹس داری کیا گیا تھا تاہم اس سلسلے میں جو عدالتی کاروائی ہے وہ تو ساڑھے نو بجے شروع ہوگی اور اس کے بعد ان مقدمات کے سماعت ہوگی مگر ابھی کچھ ہی دیر قبل ارسلان افتخار اپنے وکیل کے ہمراہ یہاں پہنچے ہیں ان کے وکیل سردار اسحاق خان جو آج کے مقدمے میں ان کی پیروی کریں گے اور اس سلسلے میں جو چیف جسٹس اور پاکستانہ ان کے علاوہ جسٹس جواد اسخوازہ اور کلجی عارف حسین اس دین رکنی بینچ میں شامل ہے اور یہ اسخود نوٹس جو لیا گیا ہے یہ مختلف خبریں سامنے آ رہی تھی چیف جسٹس کے بیٹے ارسلان افتخار کے جانب سے ملک ریاض سے کچھ سہولیات لینے کے بارے میں اور یہ تمام خبریں جو تھی وہ اوپن میڈیا جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا یا پرینٹ میڈیا ہے اس کی نسبت شوشل نیٹ ورکز جس طرح ٹویٹر ہو گیا اور فیس بک ان تمام پر یہ میسیجز اور یہ خبریں بہت زیادہ پھلائی جا رہی تھی اور اس سکرے میں یہ الزامات لگا جا رہے تھے کہ ملک ریاض نے چ مختلف مقامات سے شاپنگ کروائی ان کے مختلف اخراجات برداشت کی ہے ان کے جو بیرون ممالک کے دورے تھے وہ برداشت کی ہے اور اس کی مالیت جو ہے وہ تیس سے چالیس کروڑ پر بتائی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں یہ تمام تر الزامات ہیں جو کہ چیف جسٹس آپ پاکستان کے بیٹے پر لگائے گئے تھے اور اس میں جو ہے بڑی حد تک ایک گرمی پائی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے بھی اس پر غاسی تنقیر کی جا رہی تھی اور شوشل نیٹ ورکز پر اس سلس جس لیا گیا ہے ان تمام الزامات کے تصدیق کے لیے یہ ابتدائی ہیرنگ ہے ابتدائی استماعات ہے جو کہ آج کی جائے گی اس میں ملک ریاض کو اور ارسلان افتحار کو بھی طلب کیا گیا ہے سپریم کورٹ دے اس خدشے کے پیش نظر اگر دونوں یہ سکسیات پیش نہیں ہوتی تو اس سلسلے میں آئی جی پنجاب کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ارسلان افتحار کو سپریم کورٹ میں ہر صدت میں پیش کرے جبکہ آئی جی اسلامباد کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ملک ریاض کو سپری پہنچ چکے ہیں لیکن ملک ریاض بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پہنچ چکے ہیں اور وہ بھی ابھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر جو پارکنگ ہے وہاں پہنچے ہیں اور اب سے کس دے کے بعد وہ بھی سپریم کورٹ میں داخل ہو رہے ہیں تو اس سلسلے میں اس کیس کی سماعات شروع ہو گی لیکن یہاں پر جو بات چیت کی گئی ارسلان افتحار کی جانب سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ الزامات جو ہیں وہ بیبونیاد ہیں اور اس سلسلے میں وہ آج عدالت میں ان کا دفاع کریں گے جبکہ ان کے وگیل سردار استحاق کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ بدنام کرنے کے سازشہ اور اس سلسلے میں اس چیز کے بھی جو ہے وہ عدالت میں موقع پیش کیا جائے گا یہاں پر جو مختلف عرہ پائی جا رہی ہیں جو قانونی ماہرین یہاں پر جن سے ہماری بات چیت ہویا ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ مقدمہ بہت سینسٹیو ہے اور اس سلسلے میں چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ مقدمہ نہیں سننا چاہیتا تاہم قانونی طور پر بتاتا چلوں کہ آپ کو یہاں پر جو عمومن ہوتا ہے کوئی بھی جج جو ہے وہ عمومن عمومی طور پر جو ہے وہ مقدمے کی سماعت کے دوران ہی اپنے آپ کو بینٹ سے الگ کرتا ہے تو آج کی سماعت جو ہے وہ اگر ہوتی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کے بیٹے کا چونکہ اس کو نوٹس ان کے اپنے بیٹے کے خلاف ہے تو ممکنہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان بینٹ سے الگ ہو سکتے ہیں اس سے قبل بھی سپریم کورٹ میں یہ عدالتی روایات ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم کے مقدمے میں جب انٹرا کورٹ اپیل سامنے آئی تھی تو جسٹس تصدق حسین جلانی جو ہے وہ وزیراعظم کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے مقدمے کی سماعت سے الگ ہوئے تھے باہر کچھ دیر کے بعد یہ سماعت شروع ہوگی اور اس طرح میں ارسلان افتخار تو سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں اپنے وکیل کے ہمراہ تاہم ملک ریاض بھی اس وقت سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں جو کچھ دیر کے بعد یہاں سے گزریں گے اور ابھی جو کہ سپریم کورٹ میں وہ انٹری پوائنٹ پر ہیں اور وہاں پر اپنی شناخت کروا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ کا خصوصی پاس ان کو جاری کیا جائے گا جو کہ یہاں پر آنے والے افراد کو جاری کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بھی کمرائی عدالت پہ پہنچیں گے جی آئیشہ اچھا ماجد اس کیس کے حوالے سے تو آپ نے اب تک یہ دیتز تفصیلن ہم تک پہنچا دیا